بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے سامنے اس وقت یہ انکم ایکسپنڈیچر جو ہے وہ سرکلور فلو ہے اس سرکلور فلو میں ہمیں کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ انکم کا فلو اور ایکسپنڈیچر کا فلو کس ڈائریکشن میں کس طرح سے ہو رہا ہے ہمیں یہ چیزیں یہاں پہ کچھ نظر آ رہی ہیں ہم اس کو ڈسکس کریں گی سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سرکلور فلو میں ہمیں ایک طرف نظر آ رہے ہیں ہاؤسولڈ اور دوسری طرف نظر آ رہی ہیں فرمز ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی پرڈکشن سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک پورا سائیکل چلتا ہے ہاؤسولڈ سے کچھ چیزیں موپ کرتی ہیں فرمز کی طرف اور فرمز سے کچھ چیزیں موپ کرتی ہیں ہاؤسولڈ کی طرف تو ہم اس سرکلور فلو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہاؤسولڈ جہاں وہ لیبر سپلائی کرتے ہیں یہ بلو کلور کا جو ہمارے پاس انہر جو ایک لوب ہے یہاں پہ اس پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہاؤسولڈ سے لیبر جہاں وہ موپ کر رہی ہے فرمز کے اندر اور اس کے اگنس فرم جہاں پرڈیوز کر کے گوڈز وہ سپلائی کر رہی ہیں ہاؤسولڈ کو اگر ہم آؤٹر لوب دیکھیں تو اس آؤٹر لوب میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جب ہاؤسولڈ نے لیبر سپلائی کی فرمز کو تو فرمز نے اس کے اگنسٹ ہاؤسولڈ لوگ کیا دیا گرین کلر کے آؤٹر لوب میں انکم میں ہاؤسولڈ نے لیبر سپلائی کر کے فرمز سے انکم ارنگ کی اور اس کے بعد جو ادھر سے گوڈز کی سپلائی کی تھی ہاؤسولڈ نے لیبر سپلائی کر رہے ہیں اور فرمز نے انکم بے کر رہی ہیں دوسری سائیڈ سے فرمز جہاں وہ گوڈز سپلائی کر رہے ہیں ہاؤسولڈ کو اور ہاؤسولڈ ہاؤسولڈ جہاں تو اس سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیکس ٹاپک میں ہم دیکھیں ہیں کہ جی ڈی بی کو میر کرنے کے کتنے میتھڈ ہیں کس طریقے سے ہم جی ڈی بی کو میر کر سکتے ہیں تو جس طرح ہمیں سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے کہ جی ڈی بی کو میر کرنے کے دو میتھڈ ہیں ایک ہے ایک سپنیچر میتھڈ اور دوسرا ہے انکم میتھڈ تو ہم اسے ون بے ون ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ڈی بی کو میر کرنے کے ایک سپنیچر میتھڈ کیا ہے تو جی ڈی پی بیسکلی ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ڈی پی جو ہے وہ فور میجر کیٹیکریز میں ڈیوائیڈ کی جا سکتی ہے کیونکہ ہمارے پاس پیننگ کے لیے فور ڈیفرنٹ کیٹیکریز ہیں تو اس کے اندر جو یہ فور کٹیگریز ہم دیکھ رہے ہیں جی ڈی پی کی مجرمنٹ کے اندر ایک سپنیچر میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے بیسکلی ایک سپنیچر میتھڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ جس کو جنرلی سمجھنا چاہے تو ہم اس کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ جی ڈی پی بیسکلی کیا ہے ایک آرومی کی انکم اور انکم کو اگر اب میں آپ سے بوچھوں کہ آپ ہی انکم کتنی ہے تو آپ کے پاس دو طریقے ہوں گے اپنی انکم کو کاؤنٹ کرنے کے ایک طریقہ یہ ہوا کہ آپ بتائیں گے کہ جی میں نے منت کے سٹارٹ میں اتنا ارنڈ کیا اور میں اس کو پورا مہینہ جائے سپینڈ کرتا ہوں تو یہ تو ہے انکم میتھڈ کہ آپ نے انکم جو آپ رسول کر رہے ہیں جو انکم آپ پورا مہینے میں رسیف کر رہے ہیں آپ نے اس کو ایڈ کر دیا تو آپ نے کہا کہ یہ ہے میری ٹوڈل انکم تو دوسرا ہوا دنیا تو اب شیل کرد پڑھتے ہیں تو انہوں خوبس جو آپ نے دوسرا مہینے میں دوسراکنا alleine نہیں پھئے دوسراکنا مہینے میں باری م مشہور یہ انکم میں آپ کو البلد کو اینطا ہوتا ہے جو آپ نے ایک پڑھ رہے ہیں کچھ یہ ہے تو یہ باری موضوع پھر کر رہے ہیں ایک ہے انکم کے آپ پورا مہینے میں جو انکم میں انکم کر رہے ہیں اس کو آڈ کروے ہگم اگر آپ کو انکم کا اندازہ نہیں ہے تو آپ پورا مہینہ جی طرح جو سپیننگ کر رہے ہیں آپ اس کو ایڈ کر لیں تو یہاں پہ جی ڈی پی ہے یہ ہے پوری ایکانومی کی انکم پورے پاکستان کی انکم جی ڈی پی اگر پاکستان کی بات کریں تو جب ہم پاکستان کا جی ڈی پی کا اندازہ لگانا چاہیں گے تو ہمارے پاس بھی دو ہی طریقے ہیں ایک طریقہ ہے انکم کہ ہم پاکستان جو بھی انکم اینڈ مہینے میں اس کو جمع کر لیا جائے سیکنڈ میتھڈ ہے کہ ہم پاکستان میں جتنے بھی کنزمشن ہو رہی ہے جو بھی نیچر ہو رہے پاکستان میں ان تمام کو ایڈ کر لیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے کہ پاکستان کی انکم کتنی ہے میری جو نیشن کی انکم ہے جس ہم یہاں پہ گراوز ڈیمیسک پروڈک کہہ رہے ہیں اس کے ایک سنیچر میتھڈ میں ہمارے پاس وہ تمام ایک سنیچر ہاں جو نیشن کے اندر کیے جاتے ہیں تو ایک نیشن کے اندر جو چیٹکرین ہیں اس پہ نیچر کی وہ پور کیٹکرین ہیں ایک نیشن کے اندر جس کا نیہاں پہ لکھا ہے نمبر ون کنزمشن نمبر ٹو انویسمنت نمبر تھی گورنمنٹ پرچیز نمبر ایک سپورٹ ٹیر فور جو ہے یہ کہاں سے آئی ہیں یہ فور کائٹکریز آئی ہیں کیونکہ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آنمی کے اندر جو ہاں فور میجر سیکٹرز ہوتے ہیں ایکانومی یہ ہے سیکٹرز کے اوپر بیس کا رہی ہوتی ہے جیسے کہ ہاؤسولڈ المٹسیوں میں سے آپ رہا ہے ہاؤسولڈ اور ہاؤسولڈ کے جو ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہاؤسولڈ ہے وہ چوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہےۃ assessment جیسے پینچر کا سیکٹر ہے ایکانومی کے اندر وہ ہوتا ہے گورنمنٹ کہ ظاہری بات ہے گورنمنٹ ایکسپنیچر کرتی ہے گورنمنٹ کو چیزیں خریدتی ہے گورنمنٹ پول بناتی ہے گورنمنٹ جو ہے وہ سکولوں کے لیے ایکسپنیچر کرتی ہے سیلریز دیتی ہے تو یہ گورنمنٹ کی کیا ہیں گورنمنٹ پرچیجز اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ ایکسپنیچر کہلاتے ہیں گورنمنٹ پرچیجز اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں جو فورد سیکٹر ہے ایکانومی کہا وہ ہے پک demolish wenn Yeah consolidate gegangen hastی اگر آپ الانی موجودہ میں بائیں click Partones پاکرکنگ زہنے رہا ہے بیجنس بیجنس outs ایک ڈی 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 کو ہم نے یہاں لکھا ہے ہم اس کو وایئے ایک خیر دیئی سے بھی ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم سٹار رہے ہیںستر کر رہے ہیں کہ جو ہاؤسoline ہیکٹر کا خیروف ہے EX Christopher کیا ہوتے μια neste Hani ہاوسولد کی ہم نے کن Jersey کھنچہ کو ایڈ کرنا ہے تو ہاؤسولد کی کن چیزوں پر ہوتی ہاؤسولد جی کو گوڈز پرتے ہائب وہ سرب سے بھی پرزر کرتے ہیں اور ہاؤسالڈ کے ایکسپرینیچر کو جسے ہم کندہمچن کہہ رہے ہیں ہم اسے تین característ� میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جسے کہ ایک ہوتی ہے ہاؤسالڈ کے ایسپرینیچر اون نان ڈیوریبل گوڈز یہ نان ڈیوریبل گوڈز ہاؤسالڈ کی کون سی ہوتی ہے جن کی لائف جہاں بڑی شارٹ اور چی究 کون سی ہوتی ہے ہاؤسالڈ جہاں وہ ایسی گوڈز پرچیز کرتے ہیں جن کی live short ہوتی ہے less than one year ہوتی ہے ہے جس ہم کہتے ہیں کہ یہ ہیں non durable goods جس کے اندر food آیاتا ہے clothing آیاتی ہے تو household expenditure foot کے اوپر بھی ہوتے ہیں clothing کے اوپر بھی ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ household expenditure ہے on non durable goods پھر household expenditure on durable goods بھی ہوتے ہیں durable goods کونسی ہیں جن کی life more than one year ہوتی ہے تو ہاؤسولڈ کے expenditure on durable goods ہوتے ہیں جس کے اندر ہم نے کہا کہ کیا چیزیں آتی ہیں automobile, cars, tv یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی life more than one year ہے تو ہاؤسولڈ کے expenditure ان چیزوں کے اوپر ہوتے ہیں جو کہ non-durable goods کی categories میں آتی ہیں یا durable goods کی categories میں آتی ہیں اس کے علاوہ ہاؤسولڈ کے expenditure جہیں services کے اوپر ہوتے ہیں تو services کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں ہاؤسولڈ جہیں وہ کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے اس کو ٹھیک کرواتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں ڈاکٹر سے ملنے جاتے ہیں ڈاکٹر سے دوائی لینے جاتے ہیں ڈاکٹر کے services pay کرتے ہیں کوئی haircut لینے جاتا ہے تو اس طرح سے جو different funds ہیں جو services دے رہی ہیں تو ہاؤسولڈ جہیں وہ services بھی لیتے ہیں اور ہاؤسولڈ جہیں وہ goods بھی use کرتے ہیں تو اس طرح سے ہاؤسولڈ کے expenditure ہوتے ہیں on durable goods, on non-durable goods and on services تو ہمارے پاس یہ تھی پہلی category expenditure کی جسے ہم نے کہا consumption by household sector جو سیکنڈ ایکسپی ڈیچر ہے جہاں جیسے ہم نے کہا کہ وہ business sector expenditure ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہے investment جو business sector ہے اس کے بھی کوئی investment ہوتی ہے اس کے جیسے سیکٹر کے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے investment اور investment کو بھی ہم three sub categories میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایکسپی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں بزنس سیکٹر کے وہ تمام ایکسپی ڈیچر آیا تے ہیں بزنس سیکٹر کے جو plant purchase کرنے کے اوپر ہوتے ہیں یا پھر کوئی ایکوپنٹ purchase کرنے کے اوپر ہوتے ہیں تو اسے بھی کہتے ہیں کہ یہ ہے بزنس سیکٹر کی business fix investment اور یہ بزنس سیکٹر کے expenditure ہیں پلانٹ purchase کرنے کے لئے یا کوئی ایکوپنٹ purchase کرنے کے لئے تو اس کو اگر ہم ایڈ کر لیں ایک سال کے اندر جو کیے جا رہے ہیں تو یہ جی ڈی پی کا حصہ بڑیں گے پھر نیکس ہے جی ریدی جینشل فکس انویسمنٹ ظاہری بات ہے کہ جو ہاؤسولڈ ہیں یا جو بزنس مین ہیں بزنس مین کے expenditure سے ہیں وہ بلڈنگ کے اوپر ہوتے ہیں جو بلڈنگ کا بنانا ہے وہ کہلاتا ہے ریدی جینشل فکس انویسمنٹ اور ظاہری بات ہے یہ جو ریدی جینشل فکس انویسمنٹ ہے اس کے اندر صرف بزنس سیکٹر نہیں آتا ہے اس کے اندر ہاؤسولڈ سیکٹر بھی آیتا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ جو بزنس سیکٹر ہے اس نے اگر اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو اس کو بلڈنگ بنانی پڑتی ہے تو جو اس کی بلڈنگ کے اوپر expenditure ہے وہ اس category میں آئیں گے ریدی جینشل فکس انویسمنٹ کے اندر اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہاؤسولڈ ہیں وہ بھی اپنے گھر بناتے ہیں جو ہاؤسولڈ کی گھر بنانے کے expenditure ہیں وہ بھی کس کے اندر آئیں گے ریدی جینشل فکس انویسمنٹ کے اندر جو بزنس سیکٹر کی ثرٹ category ہے وہ ہے انوینٹری انویسمنٹ انوینٹری انویسمنٹ جسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے کہ انوینٹری انویسمنٹ وہ تمام چیزیں ہیں وہ تمام چیزوں کے اوپر expenditure ہیں جو چیزیں بنائی تو جا چکی ہیں بائدہ بزنس سیکٹر لیکن وہ اس given time کے اندر سیل نہیں ہو سکی تو انوینٹری انویسمنٹ جو بھی ہو سکتی ہے یہ نیگٹیب بھی ہو سکتی ہے تو انوینٹری انویسمنٹ جو بھی ہوگی بزنس سیکٹر کے expenditure ہوں گے ہم اس کو ایڈ کریں گے ان expenditure کو gdp کے اندر تو ہمارے پاس یہ انویسمنٹ کی category جہاں یہ بزنس سائیڈ آ رہی ہے کہ بزنس سیکٹر جہاں وہ تین طرح کے expenditure کرتا ہے ایک بزنس فکس انویسمنٹ ایک ریزینسل فکس انویسمنٹ اور تیسری ہے انوینٹری انویسمنٹ اور بزنس سیکٹر یہ expenditure کیا کہلاتے ہیں انویسمنٹ next category پہ ہم جاتے ہیں means third sector expenditure کی اوپر جاتے ہیں تو وہ سیکٹر کے expenditure کہلاتے ہیں government purchases جو گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کی purchases کیا کہلاتی ہیں government purchases جو گورنمنٹ ہے وہ بھی چیزیں خریدتی ہے اور services خریدتی ہے گورنمنٹ بھی اور گورنمنٹ آپ پتہ ہے تین طرح کی ہوتی ہے ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے ایک سٹیٹ ایک provincial government ہے اور ایک لوکل گورنمنٹ ہے تو اگر ہم ساری گورنمنٹ کے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور جو provincial گورنمنٹ ہے یا جو لوکل گورنمنٹ اگر ہم ان تمام کے expenditures کو ایڈ کر لیں تو یہ تمام کے expenditures add کرنے کے بعد کیا کہلائیں گے government purchases ان کے expenditure کیس طرح کی ہوتے ہیں جیسے کہ ہم دیکھیں کہ military چیزیں military کی equipment خریدنے ہیں ہم نے ہائی ویز بنانی ہے یا ہم نے جو ہمارے government ڈبلائیز ہیں ان کو سیلریز پی کرنی ہے تو یہ ہماری government کے major expenditures ہیں جس کے ملیٹری expenditure آتے ہیں روڈس کی construction آتی ہے یا جو government ڈبلائیز ہیں ان کے سیلری آتی ہے یہ government expenditure کہلاتے ہیں اس کے علاوہ جو transfer payment ہے جو government جو ہے وہ پے کرتی ہے transfer payment جو پے کرتی ہے government جو بھی کیا کہلاتی ہے transfer payment جو بھی government کی expenditure کہلاتی ہے transfer payment کیا ہوتی ہے جیسے آپ دیکھیں social security allowance ہوتا ہے یا کوئی welfare fund ہوتا ہے government یہ social security allowance یا welfare fund جو ہے یہ پے کر رہی ہوتی ہے تو یہ government کے کیا ہے بیسکلی expenditure ہیں transfer payment کو ہم نارمل کس طرح سندرسٹینڈ کرتے ہیں کہ transfer payment payment ایسی payment ہوتی ہے جس کے against کسی کو pay تو کیا جاتا ہے لیکن اس سے اس کی services وصول نہیں کی جاتی اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے transfer payment ان transfer payments کو ہم کہتے ہیں کہ یہ government کے expenditure ہیں لیکن ان government کے expenditure کو ہم نارملی gdp calculate کرتے ہوئے gdp کے اندر count نہیں کرتے ایسا ہم کیوں کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو transfer payment کیا ہے transfer payment وہ تمام payments ہیں جو کسی کو pay کی جاتی ہیں without taking any services جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو احساس scholarship کے اندر اگر government کچھ پیسے دیتی ہے تو احساس scholarship کے طرح جو پیسے دی جا رہے ہیں جو scholarship دیے جا رہا ہے وہ government کی طرح سے transfer payment ہے government جو student کو احساس scholarship دے رہی ہے تو ان احساس scholarship کے against government student سے کوئی services نہیں لے رہی کہیں آپ سے کام نہیں کرواری کوئی آپ اس کو earn کر کے نہیں دے رہے یہ آپ کو government جا ہے without taking any services آپ کو pay کرتی ہے یہ احساس scholarship تو یہ government کی طرح سے کیا ہے transfer payments اور یہ transfer payment جو ہیں یہ government کی expenditure ہے لیکن چونکہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں یہ آپ کی income کا حصہ بن جاتے ہیں تو آپ جو ہے وہ کیا ہے household sector ہے تو government سے جو government کی expenditure ہے government کی expenditure ہے transfer payment یہ government کی expenditure ہے لیکن government سے یہ نکل کے آ جاتے ہیں households کے پاس آپ چونکہ households ہے آپ کا scholarship ملیں گے تو آپ household ہیں تو آپ کو یقین ان scholarship کو آپ اپنے پاس hold نہیں کر سکتے آپ ان کو spend کریں گے جب آپ انہیں خرچ کریں گے تو household کی ان چیزوں پر خرچ کرتا ہے on durable goods on non durable goods یا on services تو آپ کی جو expenditure ہوں گے through household sector وہ automatically GDP میں add ہو جائیں گے اس لیے یہاں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے transfer payments کو یہاں پر GDP میں add نہیں کرنا through government side کیوں جو کہ government اگر ایڈ کرے گی اور وہ ادھر سے household sector بھی جو کہ expenditure ہم household sector کے لے رہے تو وہاں سے بھی وہی حصہ ایڈ ہو جائے گا transfer payment کے through تو اس طرح کیا ہوگا double counting ہو جائے گی اس double counting سے کیا ہوگا کہ اس double counting سے جی ڈی پی ہمیں زیادہ شو ہو جائے گی تو اس ویعے سے ہم یہاں پر اس کو ایڈ نہیں کر رہے تو ہم government purchases میں کیا چیزیں لے رہے ہیں ہم transfer payments کو ایڈ نہیں کر رہے کیونکہ transfer payment government کے expenditure ضرور ہیں لیکن یہ expenditure جہاں through household size household sector یہ وہاں پر count ہو جانے ہیں اگر ہم یہاں پر بھی count کریں حضر بھی count کریں تو یہ کیا ہو جائے گی double counting جس کی وجہ سے جی ڈی پی جے ہے زیادہ ہمیں شو ہوگی تو یہ تھا تھرڈ سیکٹر کے expenditure جسے ہم نے یہاں پر لیا پھر ہے فور sector جسے ہم کہہ رہے ہیں foreign sector یہ foreign sector کے اندر اگر آپ دیکھیں تو expenditure ہوتے ہیں foreign sector کے کس طرح کے ہوتے ہیں ظاہری بات ہے جب آپ کوئی چیز export کرتے ہیں تو export table item کو بنانے کے لیے آپ کو expenditure کرنے پڑتے ہیں ظاہری بات ہے اگر آپ garment item بنا کر باہر بھیجتے ہیں تو ظاہری بات ہے garment item کو بنانے کے اوپر cost آتی ہے expenditure آتی ہے وہ ہیں آپ کے exports کے expenditure پلس جو چیز آپ import کر رہے ہیں وہ بھی ظاہری بات ہے جہاں سے آپ جس country سے آپ لے رہے ہیں اس نے وہ چیز بنائی اس کے اوپر expenditure کیے تو آپ نے وہ چیز خریدی پاکستان کے اندر آپ نے import کی تو اب یہاں پہ ہم foreign sector کے اندر کیا کر رہے ہیں ہم foreign sector میں exports میں سے منس کرتے ہیں imports کو اور جو net export آتی ہے ہم اس کو لیتے ہیں GDP کے اندر count کرتے ہیں net exports کو اگر ہماری exports زیادہ ہو اور import کام ہو تو ہماری net exports سے positive آئے گی اور اگر ہماری exports کم ہے imports زیادہ ہیں تو net exports جو ہے وہ negative آئے گی کیونکہ ہم نے exports minus imports کرنا ہے اور اگر exports اور import برابر ہے تو net exports جو ہے وہ positive آئے گی تو بارال ہم نے یہاں پر لینا ہے foreign sector کے اندر net exports اور یہ net exports جو ہے یہ foreign sector کے expenditure ہیں تو اس کو ہم GDP میں ایڈ کر دیں گے تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ four different sectors ہے جس کے ہم نے یہاں پہ expenditure ہم نے یہاں پہ لیے ہیں تو جس کا اندر ہم نے کہا کہ یہ four sectors میں کون کون سے sector شابل ہے ایک household household کیا کرتے ہیں consumption second business sector business sector کیا کرتا ہے investment third government sector government sector کیا کرتا ہے government کی purchases government expenditure کرتے ہیں اور fourth foreign sector foreign sector کیا کرتا ہے کہ وہ exports بھی کرتا ہے جیسے کو اور وہاں سے import بھی ہوتی ہے تو ہم یہاں پر کیا لیں گے net exports تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ GDP کو مجھر کرنے کے لیے یہ ہے expenditure method expenditure method کے پرپس کیا تھا کہ ہم پورے economy کے expenditure ہم ایڈ کر لیں تو وہ جو ایڈ ہو کے جو مانٹ بنے گی وہ کیا کہلائے گی GDP ایسا ہم کیوں کر رہے کیونکہ GDP کا جو ہے وہ measurement ہے وہ national income کو شو کرتی ہے جی ڈی پی جی ہے وہ شو کرتی ہے پوری نیشن کی انکم کو شو کرتی ہے نیشن کی انکم کو شو کرتی ہے نیشن کی انکم کو شو کرتی ہے کیا مطلب یہ ہے کیا مطلب ہے نیشن کی انکم کو شو کرنے کا کہ پوری نیشن نیشن نے ایک سال میں کتنا earn کیا یا یہ نیشن ایک سال میں کتنا جو ہے وہ earn کرنے کی پیسی رکھتی ہے یہ چیز ہم جی ڈی پی کے جی ڈی پی سے ہم اس کا اندازہ رگاتے ہیں اور جی ڈی پی کی measurement ہے basically economy کی growth کو شو کرتی ہے کہ economy نے grow کیا ہے یا grow نہیں کیا ہے تو یہ ہمارے پاس تھا جی ڈی پی calculate کرنے کا expenditure جس کے اندر ہم نے جو economy کے four sectors ہیں household business government and foreign ہم نے ان چاروں sectors کے expenditures کو count کر لیا ہے ہم نے ان چاروں sector expenditures کو add کر لے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ڈی پی کی measurement through income method تو انکم method کے اندر ہم add کرنے کے لیے دیکھیں گے کہ ہمارے پر income کے sources کتنے ہیں جو انکم کے sources ہیں اگر ہم تو آپ تمام sources سے آنے والی income کو add کر لیں تو ہمارے پاس کیا بن جائے گی جی ڈی پی means ہم نے جی ڈی پی کے measurement کے در اسی طرح کیا لکھنا ہے کہ جی ڈی پی جی ڈی پی کے measurement کے اندر ہم دیکھیں گے ایک time element کے ایک سال کے اندر جو ہم income کو receive کر رہے through all sources تو اس کم کہیں گے کہ یہ ہے جی ڈی پی جس کے در اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پر six components شوگ گئے گئے ہیں تو جو انکم ہوتی ہے individual کی وہ کیا کہلاتی ہے جو بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی اس کو بینیفٹ ملتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے جس سے ہم نے ایکسپنیچر میتھائیڈ میں دیکھے تھے کہ فور سیکٹرز ہیں تو یہاں پر بھی فور سیکٹرز کو ہی ہم دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھا کہ فور سیکٹرز کے ایکسپنیچر یہاں دیکھ رہے ہیں ان تمام فور سیکٹرز کی انکم تو یہاں پہ یہاں پہ یہ پہلا لکھا ہوا ہے پوائنٹ کمپنسیشن آف ایپلائیز یہ ہے ہاؤسولڈ سیکٹر کی انکم آپ دیکھیں کہ ہاؤسولڈ جو ہے وہ کام کرتے ہیں ان کو اس کے اگینس بیجیز ملتی ہے یا پھر فرنج بینیفٹ ملتے ہیں انٹائرمنٹ کے بعد جو انکم ملتی ہے وہ فرنج بینیفٹ ہوتی ہے یا پھر ہاؤسولڈ ملتی ہے سیلری تو یہ پہلا پوائنٹ ہے کمپنسیشن آف ایپلائیز یہ ریلیونٹ ہے ہاؤسولڈ سیکٹرز ہم کہتے ہیں کہ یہ ہاؤسولڈ سیکٹرز کی انکم جو ہے وہ کمپنسیشن آف ایپلائیز کی تکری کے اندر آرہی ہے سیکنڈ پوائنٹ ہے جو انکم کا ارنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پروپرائیٹرز انکم سے کہتے ہیں کہ یہ ہے پروپرائیٹرز انکم یا انکم کیا بزنس مین کو وہ جو انکم آرن ہوگی وہ کو کہلاتی ہے پروپرائیٹرز انکم اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے بزنس سیکٹر کی انکم کا ایک پارٹ ہے پروپرائیٹرز انکم جو تھرڈ ہے وہ ہے رینٹل انکم ذاری بات ہے کہ آپ کچھ پروپرٹی بناتے ہیں کچھ بیلڈنگ بناتے ہیں جو آپ کے سمال میں نہیں ہوتی اس بیلڈنگ کو باب میں ہم اس کو رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں اس کو جو ہم رینٹ آؤٹ کرتے ہیں اس سے جو رینٹ ریسیو ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے رینٹل انکم اور جو لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں وہ ظاہری باتہ کسی کو رینٹ نہیں پی کر رہے لیکن وہ رینٹ سیو کر رہے ہیں تو ہم اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بھی جہاں ایک بسکلی رینٹل انکم ہے جو رینٹ سیو کر رہے ہیں اس کو بھی ہم یہاں پہ کاؤنٹ کر لیں گے تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ ایک اکانومی کے اندر کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ رینٹ پہ رہ رہے ہیں ذہر ہی باتہ جو رینٹ پہ نہیں کر رہے وہ رینٹ سیو کرک کے کہیں اور سپینٹ تو کر رہے ہیں تو ایٹ میزمل انکم کا پارٹ انکی انکم کا ہصہ تو بن رہا ہے تو جو رینٹل انکم ہے یہ بھی ذہری بات ہے جو جو اپنی گرنٹ پہ دیتے ہیں انہیں رینٹ رسیeb ہوتا ہے اور جو رینٹ پہ نہیں دیتے کہ ہم یہ موتی یہاں پہ لیا گیا کہ جو ہاؤسورڈ ہے جو بزنس سیکٹر ہے وہ جو آگے بزنس سیکٹر اپنے بیلدنگ رینٹ پہ دیتا ہے ہاؤس وڈز کو تو اس کا رینٹ پورے پاکستان سے ایڈ کرنا مشکل ہے تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے گورنمنٹ اس کی ایک ایسٹی میٹیڈ ویلیو لے لیتی ہے کہ ہاؤس وڈ جہاں ایک ایسٹی میٹیڈ ویلیو کے تھوڈ رینٹ پہ کر رہے ہیں جسی یہاں پہ لکھا گیا ہے ایمپیوٹیڈ رینٹ ایمپیوٹیڈ رینٹ مینز کہ ایک پانچ مرلے کا لیٹس پوز وہ سپوز کر لیتے ہیں کہ ایک رینٹ جو ہے وہ بیس ہزار ہے تو پوری اکانومی کے جتنے بھی ہاؤس وڈ ہے ان تمام کا پانچ مرلے گھروں کا جو ہے وہ رینٹ جو ہے ایسٹی میٹ کر لیے جاتا ہے تو جو رینٹ کسی کو پی نہیں کر رہے وہ سمجھ لے کہ وہ خود کو پی کر رہے جس سے ان کے ایک سپنیچرز ہیں وہ کام ہو جاتے ہیں تو بارہ یہ رینٹل انکم یہ بھی انکم کا ایک بارٹ ہے جسے ہم نے یہاں پہ کنسیلر کیا ہے بزنس سیکٹر کی انکم کے حوالے سے پھر ہے جی ایک کارپوریٹ پروفیٹ کس کا ہوتا ہے جو بڑی بڑی فرمد ہوتی ہیں بڑی بڑی انڈسٹریز ہوتی ہیں انہیں جو پروفیٹ ملتا ہے وہ کہلاتا ہے کارپوریٹ پروفیٹ ذہنی باتا ہے کہ جو کارپوریٹ پروفیٹ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں پی ٹی سیل ہے او جی ڈی سیل ہے یہ گورنمنٹ کی کارپوریشنز ہیں اور ان کو انکم کا ملتی ہے انہیں پروفیٹ کا ملتا ہے جب وہ تمام لوگوں کو پیمنٹ اپنی ارننگ میں سے جو ان کو ریونی ہوتا ہے ریونی میں سے جب وہ پیمنٹ کر چکے ہوتے ہیں برکرز کو اور جو ان کی کریلیٹرز ہیں جو ان کے شیئر ہولڈرز ہیں جب وہ انہیں پیمنٹ کر چکے ہوتے ہیں تو جو باقی حصہ بچتا ہے وہ کہہ کہلاتا ہے کارپوریٹ پروفیٹ یہ بھی بیجنس سیکٹر کی انکم کہلاتی ہے پھر نیکس ہے جی نیٹ انٹرسٹ جو نیٹ انٹرسٹ بسیکلی کیا ہے کہ آپ دیکھیں گورنمنٹ جہاں وہ انٹرسٹ کے اوپر جہاں لون لیتی ہے گورنمنٹ جہاں انٹرسٹ پے کرتی ہے تو انٹرسٹ جو گورنمنٹ پے کرتی ہے وہ ہاؤس ہاؤسولڈ میں جو سیونگ کی ہوتی ہے وہ اس کی ہاؤسولڈ کی انکم بن جاتا ہے یا یہ کہلے کہ ہاؤسولڈ اپنے پیسے بینک پر سیف کرتے ہیں اور وہ پیسے بعد میں بجنس مین لون لے لیتا ہے بینک سے تو ہاؤسولڈ جہاں وہ انٹرسٹ پے کرتا ہے اور بجنس مین جہاں وہ انٹرسٹ ریسیف کرتا ہے پھر کچھ انٹرسٹ اس طرح سے ہے کہ جو ہم باہر سے اگر ہماری انویسمنٹ ہے باہر اگر ہم نے پیسے لون دیئے ہیں تو اس کے اوپر بھی جہاں ہمیں جہاں انٹرسٹ ریسیو ہو رہا ہے تو اسے ہم کہتا ہے کہ یہ نیٹ انٹرسٹ کیا ہے جو ہم نے انٹرسٹ جہاں ہم نے جو پے کیا مائنس جو ہم نے انٹرسٹ ریسیف کیا پلس جو ہم نے باہر سے انٹرسٹ جہاں وہ ارنڈ کیا یہ ہمارا کہلاتا ہے نیٹ انٹرسٹ یہ بھی بزنسمنٹ کے جہاں بسکلی کی تسائیٹ سے جہاں یہ انکم کا حصہ بنتا ہے ہاؤسولڈ کی کی کیونکہ ہاؤسولڈ انٹرسٹ ریسیف کرتا ہے تو ہم نے یہاں پہ کلکولیٹ کرنا ہے نیٹ انٹرسٹ پھر ہے ان ڈائریک بیجنس ٹیکسس یہ جو نیٹ انٹرسٹ ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فارنر نے جو انٹرسٹ کی ہے تو یہاں سے فارنر کی انکم بھی اس کے اندر ایڈ ہو جاتی ہے چونکہ فارنر بھی ایک سیکٹر ہے تو اس کی انکم یہاں پہ ایڈ ہو جاتی ہے یہ جو بیلڈنگ ہویا رہا ہے جو فارنر سے انویسمنٹ کی پاکستان کے اندر جو بیلڈنگ بنا کے یہاں پہ رینٹ آؤٹ کی بھی ہیں تو وہ بھی فارنر سے کیا ہے فارن انکم ہے اچھا پھر ہم لیتے ہیں یہاں پہ ان ڈائریک بیجنس ٹیکسس انڈائریک بیجنس ٹیکسس میں کیا آ رہا ہے کہ گورنمنٹ اگر کیاہ پہ بھی وی جس کے تاریچ میں کریں لیکن وہ سب سے لیتے ہیں یہ سب سے لی کے پھر رہی ہے وہ بما کے پھر لیمان PETER سیلز ٹیکس تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر انکم کی یہ کچھ کٹیگریز تھی جس کو لیتے ہوئے ہم نیشن کی انکم کو ایڈ ان تمام کٹیگریز سے انکم کی جو ریسیب ہو رہی ہیں ان کو ایڈ کر کے نیشن کی انکم ہم کلکولیٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر کچھ ہاؤسورڈ کی انکم ہے کچھ بزنس سیکٹر کی انکم ہے کچھ گورنمنٹ کی اور کچھ فارن سیکٹر کی انکم ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس جو ٹاپک ہے تو آج ہم نے سٹارٹ کیا سرگلر فلو سے اس سرگلر فلو میں ہمیں دو لوپ نظر آ رہی ہیں ایک ہے آؤٹر لوپ اور ایک ہے انر لوپ جو آؤٹر اور انر لوپ جو ہے یہاں پر گرین اور بلو کلر سے ہے انر لوپ جو بلو کلر سے ہے اور آؤٹر لوپ جو ہے اس سرگلر فلو میں گرین کلر سے ہے ایک لوپ میں ہمیں فلو موف کرتا نظر آ رہا ہے فرام ہاؤسورڈ سو فرم سائز فرم سائٹ جو انر لوپ ہے بلو کلر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہاؤسورڈ لیبر سپلائی کرتے فرمز کو اور اس کے گیس فرم جہاں لیبر کو پی کرتی ہیں ان کی سیلوریز ویجز تو یہ ہاؤسورڈ کی انکم بن جاتا ہے اور دوسری سائٹ پر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فارم جہاں گوڈڈ سائٹ سیس پرڈیوز کر کے ہاؤسورڈ دے رہی ہیں ہاؤسورڈ جہاں اپنی انکم سے ان گوڈڈ سائٹ سیس کے اوپر ایکس پرڈیچر کر رہے ہیں تو یہ سا سرکلور فلو کی ایک بریف سی جو ہم نے بھی دیکھا پھر نیکس ہم نے دیکھا کہ جی ڈی پی کو میر کرنے کے دو میتھڈ ہیں جی ڈی پی کیا ہے مارکٹ ویلیو اف آل گوڈڈ سیس پرڈیوز ان ایکانومی انہیں گیون ٹائم پیریٹ بیدین جیوگریفیکل بانڈری آف دا کنٹری جو ہم نے جیوگریفیکل بانڈری آف دا کنٹری میں چیزیں جو پرڈیوز کی اس کی مارکٹ ویلیو جو ایک سال میں پرڈیوز ہو رہی ہیں گوڈڈ سیس اس کی مارکٹ ویلیو کہہ کہہ راتی ہے جی ڈی پی تو میری جی ڈی پی کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیشن کی انکم ہے اور نیشن کی انکم کو نکالنے کے دو طریقے ہیں ایک ہے انکم میتھڈ میز جن ریسورس سے انکم ارن کی ان تمام ریسورسزو کٹھا کر لیا جائے یا پھر جن ریسورس سے ایکسپنیچر کیا ان تمام ریسورسزو کٹھا کر لیا جائے تو تمام ایکانومی کی ایکسپنیچر کو جمع کر لے تو بھی ہواپا جی ڈی بن جائے گی اگر پوری ایکانومی کی انکم کو ایڈ کر لے تو بھی ہم جی ڈی پی کو میر کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جی ڈی پی کو میر کرنے کے لیے ایکسپنیچر میتھڈ ہے اور آپ کو میں نے اس سے ڈسکس کیا کہ ہمارے پاس ایکانومی میں فور میجر سیکٹرز ہیں ایک ہے ہاؤسولٹ بزنیس گورنمنٹ اور فورم ہاؤسولٹ سیکٹر ایکسپنیچر کرتا ہے اس کے ایکسپنیچر کیا لاتے ہیں کنزمشن ڈی بزنس سیکٹر کی ایکسپنیچر انویسمنٹ کہلاتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے بیش میجر گورنمنٹ پرچیزز کہلاتی ہیں اور فورم سیکٹر کی ایکسپنیچر نچے فورس کہلاتی ہیں تو ہم نے ان چاراں کو جمع کر لیا ہمارے پاس کیا بن گیا جی ڈی پی پی تلو ایکسپنیچر میتھڈ ہم چلتے ہیں انکم میتھڈ کی طرف انہی فور سیکٹرز کی انکم کو جو ہم ایڈ کر لیں گے تو ہمارا پس کیا بن جائے گا جی ڈی پی تھرو انکم میتھڈ اب یہاں پہ فور سیکٹرز ہم نے الگ لگ سے نہیں لکھے لیکن یہی پر ہمیں نظر آنے کہ جو ایمپلائیز ہیں جو ویجز ارن کر رہے ہیں جو انہیں فرنج بینیفٹس مل رہے ہیں یا جو ان کو سیلری یہاں پہ مل رہی ہے ان کی یہ سیلری ویجز فرنج بینیفٹس یہ کس کا پارٹ ہے یہ ہے انکم آف ہاؤس ہولڈ سیکٹرز جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤس ہولڈ جہاں وہ سیروسز پروائیڈ کرتے اور اس کے گیس انہیں جہاں وہ ویجز یا سیلریز ملتی ہیں تو یہ پہلا پوائنٹ جی ہے یہ ہے انکم آف ہاؤس ہولڈ سیکٹر جو سیکنڈ ہے پروپرائٹر انکم پروپرائٹر کون ہوتا ہے جو بزنس مین ہوتا ہے سمال بزنس مین کہ چھوٹی دکان ہے کسی کی کوئی بڑی دکان ہے تو یہ کیا ہے پروپرائیٹر انکم دو چار لوگوں نے مل گئے پارٹنرشپ کی ہوئی ہے یہ ہے پروپرائیٹر انکم تو یہ جو پروپرائیٹر ہیں یہ چھوٹے بزنس پیار ہوتے ہیں جس کے اندر کچھ پارٹنر ہوتے ہیں یا کچھ سنگل آنر ہوتا ہے وہ جو کاروبار کر رہا ہوتا ہے اس کی ریسیو ہونے والی انکم کہہ لاتی ہے پروپرائیٹر انکم مینز جو پروپرائیٹرز انکم ہے یہ ہے بزنس سیکٹر کی انکم اس کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ یہ انکم ہے سٹور سے ریسیب کر رہا ہے یا سمال فائم سے ریسیب کر رہا ہے یہ اس کی انکم ہے پہ تینس ہولڈز کی انکم ہے یہ بزنس سیکٹر کی انکم ہے یا یہ فارم سیکٹر کی انکم ہے اس کو اگر رینٹ پر دیتے ہیں تو وہ رینٹ ریسیف کرتے ہیں بزنس مین یہ بزنس مین جو ہے یہ ہمارے باہر بیٹھے جو لوگ ہیں ان کی بھی ہو سکتی ہیں جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی بزنس مین ہو سکتی ہیں las باہر بیٹھے لوگوں کی بھی ہو سکتی ہے اور جو پاکستان بیٹھے ہیں بلڈنگ ان کی بھی ہو سکتی ہے تو یہاں پر اگر ہم بات کریں تو یہ جو رنٹل انکم ہے اس کے اندر بزنس سیکٹر کی انکم بھی آ سکتی ہے اور یہ فورن انکم کا بھی یہاں پہ شیئر ہو سکتا ہے فورنرز کی بلڈنگ ہو سکتی ہے پاکستان میں جو ہمارے لوگ باہر گئے ہوئے وہ یہاں پیسے بھیجتے ہیں تو انہوں نے بلڈنگ بنائی ہیں یہاں رنٹ پہ دی ہیں تو ان کی انکم ہے یہ فورن انکم کیٹگری میں آتی ہے یا پھر یہ جو بزنس سیکٹر اس کی انکم میں بھی آتی ہے تو یہاں پہ کنسیڈر کیا گیا ہے کہ پوری ایکانمی میں تمام لوگ ہی رنٹ پہ رہنے تو اس لیے یہاں پہ ایمپیوٹیڈ رنٹ لیا گیا ہے ایمپیوٹیڈ رنٹ مینز ایسٹی میٹیڈ رنٹ ایک اندازہ لگایا گیا ہے رنٹ کا کیونکہ رنٹ جو ہے ایسٹی میٹ کرنا مشکل ہوتا ہے اس لیے یہاں پہ ایمپیوٹیڈ رنٹ لیا گیا ہے پھر ہے جی کارپوریڈ پروفیٹ یہ پیورلی بزنس سیکٹر کی انکم ہے کارپوریڈ پروفیٹ یہ انکم کب اسے رسیب ہوتی ہے جب وہ اپنے ریونیو میں سے سارے ایکسپنیچر پی کر دیتا ہے جو شیئر ہولڈر ہیں ان کو پروفیٹ دیتا ہے ورکرز کو سیلری دیتا ہے تو اس کے بعد جو پیسے باقی بچتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں کارپوریڈ پروفیٹ یہ بڑی جو فرمز ہیں کارپوریشنز یہ انکم ہے پھر ہے نیٹ انٹرسٹ جو نیٹ انٹرسٹ ہے یہ ہمارے پاس یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر دو چیتیں ہیں کہ ہم نے جو ہم نے انٹرسٹ پے کیا مائنس جو ہم نے انٹرسٹ ریسیو کیا پلس جو ہم نے فارڈنر سے انٹرسٹ ارن کیا امیز اگر ہم نے فارڈنرز کو پیسے ادھار کیا میں تو وہاں سے جو ہم نے رنٹ ریسیو فرم فارڈنرز تو یہ پاکستان ہے کیس میں تو شاید ہی زیرو ہو یہ پاکستان تو ادھار لیتا ہے ادھار دیتا نہیں ہے تو بارال نیٹ انٹرسٹ ہے یہاں پر کیا ہوگا انٹرسٹ پیڈ مائنس انٹرسٹ ریسیو تو یہ انٹرسٹ ریسیو کون کرتے ہیں ہاؤسولڈ انٹرسٹ پے کون کرتا ہے بزنس یا گورنمنٹ جو لوگ ادھار لیتے ہیں جو لوگ لون لیتے ہیں وہی لوگ انٹرسٹ پے بھی کرتے ہیں تو انٹرسٹ پیڈ مائنس انٹرسٹ ریسیو یہاں سے نکلے کا نیٹ انٹرسٹ تو یہاں پہ اس کٹیگری میں بزنس مین کے بھی آگئی انکم اور ہاؤسولڈ سیکٹر کی بھی انکم آگئی خریر پہ بزنس ٹاکس اس کے اندر کیا آجاتے ہیں کہ جو گورنمنٹ نے ٹیکسس ریسیو کیے بزنس مین سے یا کوئی سیل ٹیکس ریسیو کیا اور ڈیفرنٹ ایکس آئیز جو ٹی یا کوئی ٹیکس کی کٹیگریز میں جو گورنمنٹ نے جو بھی ریسیو کیا وہ گورنمنٹ کی کیا ہے انکم گورنمنٹ نارمل ہی ٹیکسس سے ہی انکم جنریٹ کرتی ہے اس لیے یہاں پہ گورنمنٹ انکم کے لیے یہاں پہ لیا گیا ہے بزنس ٹیکسز جو کہ یہاں پہ لکھے گئے انڈیریکٹ تو یہاں پہ بزنس سبسیڈی بھی آیتی ہیں تو جو بزنس سبسیڈی ہیں یہ بسکلی نیگٹیو گورنمنٹ کی انکم ہے زیادی بعد گورنمنٹ نے یہ پی کرنا ہوتا ہے رسیو نہیں کرنا ہوتا تو یہ اپنے کچھ چیزیں تھیں اس سے ریلیمنٹ اب ہم درہ بک میں دیکھ لیتے ہیں کہ بک میں کس طرح سے اس کو لیا گیا تو ریچر ٹی فروائن میں یہ ہمارا پاس دیا گیا ہے کہ جی ڈی پی کو ہم فور کمپونٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اس نے کہا کنزمچن انویسمنٹ گورنمنٹ پرچیزن نیٹ ایکسپورٹس جس طرح بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے اس نے اسی طریقے سے یہاں پر یہ لیا ہے کہ ہاؤسولڈ ایکسپورٹس جہاں ڈیوریبل گوڈز کے اوپر ہے نوان ڈیوریبل گوڈز کے اوپر ہے یا پھر سرویسز کے اوپر ہے اور انویسمنٹ کی بھیر وہ تھری کیٹیگریز نے یہ بتائی کہ بزنس ایکس انویسمنٹ ریزینسل فکس انویسمنٹ اور انویسمنٹری انویسمنٹ اسٹا بھی ہم نے یہاں پہ ڈسکسن میں ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کے علاوہ جہاں گورنمنٹ پرچیز ہوتی کے علاوہ جو گورنمنٹ کے ایسمنٹری کہلاتے ہے وہ کون کون سی گربنمنٹ کرتی ہیں LOCAL گورنمنٹ بھی کرتی ہے پروین wiixaودวกنت ہے اور ہماری جو سٹیٹ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے سب نیچر ہوتے ہیں تمام ایک سب نیچر کو ایڈ کر لیں تو گورنمنٹ کی پرچیز میں اس کو ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ ٹرانسفر پیمنٹ اور انٹرس پیمنٹ ہم ایڈ نہیں کرتے جیڈی پی کے اندر گورنمنٹ پرچیز کی سائٹ سے کیونکہ یہ ہاؤسورٹ کی سائٹ سے ایڈ ہو جاتا ہے نیٹ ایکسپورٹس کے ایکسپورٹس مائنس ایمپورٹس تو یہ بک میں چیزیں ہیں ریچر ڈی فرائنٹ کے اندر اور یہ ریلیونٹ تھا اس سے یہ ریلیونٹ تھا ایکسپنیچر میتھر سے